بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج 25 فروری ہے سال دو ہزار بائیس ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے آئی ایس آئی چیف نے ملادمین کو ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا چودری برادران نے بڑا سرپرائز دی ہے آپوزیشن کو بڑا جٹکہ لگا ہے جانگیر ترین نے گرین سگنل دے دی ہے بڑے بریک تھروں کا امکان ہے اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا ہم آغاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سمات کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں گے اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر وہ مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اس وقت آپوزیشن جماعتیں آپس کے اندر ملاقاتیں کر رہی ہیں حکومتی اتحادیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حکومت کے اتحادی امکی ام کاف لیگ آپس کے اندر بھی رابطہ کر رہے ہیں میڈیا کے اندر تحریک عدم اعتباد اس وقت سب سے عام موضوع ہے اور جو اس وقت نون لیگ اور آپوزیشن کے ہم ہی ہیں ان صحفیوں کا کہنا یہ ہے کہ عدد پورا ہو چکے ہیں بس اصل میں آگے جو بندر بانٹ ہے اس پر مسئلہ پھس گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا تاثر بیلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت صبح چلی رہے گی یا شام چلی جائے گی اور بڑے بھنگڑے شروع ہو گئے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بڑے اعتماد کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے وزیر آدم کا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹینشن نہیں ہے پہلے ایک تاثر دیا گیا کہ رشیہ کا دورہ بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے معاملات کلوز ہو جائیں گے وہ رشیہ کا دورہ بھی ہوا بلکہ آگے اب جرمنی کا دورہ ہونے جا رہا ہے وزیر آدم اور حکومتی علکے معمول کے مطابق کاروائیوں کو بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے اندر جانگیر سرین گروپ کے ساتھ آپ کو علم ہے کافی عرصے تھی معاملات خراب ہیں اور حکومت کے کچھ وزراء جیسے شیخ رشید ہیں پرویز کھٹک ہیں فواد چودری ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جلد معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے تاکہ آپ پوزیشن جو ہے اس کمزوری سے فائدہ نہ اٹھا سکے آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کو اصل جو نقصان ہے وہ ہمیشہ اندرونی اختلافات نے پہنچایا ہے اور جو اندر ایک گروپنگ ہے لابنگ ہے وہ عمران خان کے ویجن کو بڑا نقصان پہنچا رہی ہے اور اس موقع پر شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ جب باقی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں اتحادیوں کو منا رہے ہیں تو شیخ رشید کو بھی منا لینا چاہیے اس حوالے سے کچھ جو وزراء ہیں میں نے گزشتہ روز یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی اور پھر اس کی تحید بھی آگئی تھی کہ یہ دیوٹی لگائی گئی ہے کہ جانگیر ترین کے ساتھ بات کریں تو تین وزراء جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس وقت جانگیر ترین کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان کے اندر ایک بڑا نام جو ہے وہ اب فوار چودری اور پرویز خٹک ہے اسد عمر کا بھی نام آ رہا ہے لیکن اسد عمر کو کوئی جانگیر ترین گروپ کے اندر پذیرائی نہیں ہے تو اس وقت اب میرے منصور نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ جانگیر ترین گروپ کے عام بندے سے میری بات ہوئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فوار چودری بات کریں گے تو یقیناً ہم ان سے ضرور بات کریں گے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر جانگیر ترین گروپ جو ہے واضح طور پر اس حوالے سے ایک بڑا بریک سرو ہوگا اور اپوزیشن کا جو یہ ایک تاثر ہے کہ شاید اب یہ علیدہ لڑا ہو گئے ہیں اور سارے ان کے جو بندے ہیں ان کی اگلے ٹکٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں معاملہ پتہ ہوا ہے تو یہ معاملات تو کلوز ہونے جا رہے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے کہ اگر یہ حکومت کے مخالف ووٹ دیں گے تو ان کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گی تو اس وجہ سے جانگیر ترین اور وزیر آدم عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ کروانے کی اب سنجیدگی کے ساتھ کوششیں ہو گئی ہیں اور جانگیر ترین گروپ کی طرف سے بھی اچھے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ غبارہ بھی پھٹے گا اور آج جو وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے شبلی فراد نے کہ جانگیر ترین ہماری پائٹی کا حصہ ہے وہ بالکل علیہ دا نہیں ہے اور ہمیں آپس کے اندر معاملات تیہ کرنے کے اندر کوئی کبات نہیں ہے تو دونوں طرف سے برف پگلنا شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ اچھی خبر جو ہے یہ اپوزیشن کے لیے ایک ان کا جو کھیل ہے اس کے خاتمے کا سبب بنے گی دوسری طرف جو ہے وہ چودر شجاعت حسین نے ایک بڑا مانی خیز آئی سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن ایک خبر جو ہے وہ جیو نے بھی آج رپورٹ کیا ہے جو مسلسل میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ادنا سا جو سیاسی طالب علم ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس وقت اپوزیشن کے جو بہت سارے صحافی ہیں اور ان کو بغض عمران کی بیماری ہے تو وہ ایسی خبریں دے رہے ہیں جن کا نہ کوئی سار ہوتا ہے نہ پا ہوتا ہے اور میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ چودری برادران کو وزارتِ آلہ سے کم کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی اگر وہ سعودے بازی کریں بھی اور عمران خان کی حکومت کے اگر وہ خلاف جاتے ہیں تو پھر وہ وزیرِ آلہ پنجاب ان کو بنائیں گے تو وہ جائیں گے آل ریڈی چونکہ سپیکر تو وہ پنجاب اسمبلی کے ہیں چار دلِ آل ریڈی وہاں پر ڈی پیو ڈی سیو ان کے مرضی کے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں آرگو روپے کے جو فنڈ ہے وہ ابھی انہوں نے خرج کرنا شروع کر دی ہیں تو اگلے الیکشن کے بعد سیٹ اڈجیسمنٹ بر معاملات ہو رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ان چیزوں پر تو وہ انہوں نے بواعدے کیا ہے چودری برادران نے کہ بھئی اگلے الیکشن میں تو دیکھی جائے گی وقتی دور پر جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اب جیو نے جس کو نون لیگی چینل کہا جاتا ہے اب یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی اعلیٰ قیادت کے درمیان رابطہ ہوئے ہیں جس میں چودری برادران نے سابق صدر آصف زرداری کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کاف لیگ نے اپوزیشن سے پنجاب میں وزارت اعلیٰ مانگی ہے اور لیگی کی عادت کا ڈوک ٹوک موقف ہے کہ اس سے کم پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا یعنی کاف لیگ ذرائع کے مطابق وزارت اعلیٰ ملنے کے صورت میں کاف لیگ نے پنجاب اور مرکز میں ان اوستبدلی کی کامیابی کی زمانت دینے کی یقین دہان نہیں کروائی ہے اب کاف لیگ کا کہنا ہے کہ مرکز میں مکمل طور پر اپوزیشن کی حمایت کریں گی تا ہم کاف لیگ نے ملک میں فوری نئے انتخابات کی مخالفت کرتی ہے اور ضروری ہو تو قومی اسمبلی کے انتخابات کروا دیے جائیں لیکن پنجاب کے انتخابات نہ کروا جائیں اب یہ وہ نکتہ ہے جو نون لیگ قطعاً اس کو قبول نہیں کر سکتی ان کے لیے عثمان بزدار جو ہے وہ قابل قبول ہے لیکن پرویز علاق کو اگر وہ وزیرعالہ بنا دیں تو صوبوں کے بعد اٹھارویں ترمیم کے بعد جتنے اختیارات ہیں وہ تو نون لیگ کو کچھا کھا جائے گے سیاسی طور پر ان کا صفایہ کریں گے وہ قاف لیگ کے اندر توڑ توڑ کر بندے جو ہے وہ جمع کرتے جائیں گے اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے تو یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی یہ عام بندہ بھی سمجھتا ہے تو نون لیگ کے بندے کیان نہیں سمجھیں گے دوسرے طرف آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی فوری انتخابات نہیں چاہیں گے وہ نون لیگ تو فوری انتخابات چاہتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ زمنی انتخابات کے اندر ہماری کامیابی ہوئی ہے تو قومی انتخابات کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اور قاف لیگ قطن وہ نہیں چاہیں گے کہ فوری انتخابات ہوں اور ایک وزیرالہ اب دو مہنے کے لیے تو نہیں پروید علی بنے گا اگر بنے گا فردے باہل یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے ٹنیور کا خاتمہ کیوں کرے گی جب سمجھ کے اندر ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے بغض عمران بیماری اپنی جگہ ہے لیکن اتنی جو سیاسی خطارے کا جو سعودہ ہے نہ پیپلز پارٹی کرے گی اور نہ کاف لیگ کرے گی کاف لیگ کو کوئی ایسی آفر ملے جو یہاں نہ ہو اس سے بڑے لیول کی ہو اور وہ وزیرالہ بننا ہے اور وزیرالہ اگر بنائیں گی تو نون لیگ کی خودکشی ہوگی اور یہ بات میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں چوزری شجاعت حسین جو ہے انہوں نے ایک بڑا مانی خیز جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس کے اندر یہی تاثر دی ہے کہ میں نے جو بھی ملنے آیا روٹی شوٹی کہایا کھاؤ اور باقی ملاقاتیں چھوڑو کام کرو اپنا اپنا نہ اب وہ کہتے ہیں چوزری شجاعت حسین نے موجودہ سیاسی حال کے حوالے سے کہا ہے کہ آج کل ملک خاص کر لاہور میں سیاسی محول بنا ہوا ہے ہر جماعت کے رانمہ مختلف باتیں کر رہے ہیں یعنی مختلف باتیں کر رہے ہیں اب یہ بات چوزری شجاعت کر رہے ہیں جن کو سارے ملے ہیں فضل و رمان ملے ہیں وہ ذرداری ملے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی آپ کو علمیں ملے ہیں یعنی نون لی کے شباز شریف اب چوزری شجاعت جس کے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جماعت کے رانمہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اور رانما اپنی جماعتوں کا موقع پیش کر رہے ہیں چودر اشترات کہتے ہیں کہ فضل الرحمن آصف زداری شہباز شریف ملاقات کے لیے آئے تھے اور ملاقاتوں میں ہر طرح کے معاملات پر بات ہوئی ہے بیس پچیس سال پرانے واقعات نواز شریف سے متعلق بھی بات ہوئی ہے نواز شریف سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں یعنی کس طرح نواز شریف نے ان سے مسلسل بے وفائیاں کی ہیں وزیر آلہ کے چکر کے اندر ان کے ساتھ کھیل کھلا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں بات تجاویز پر زیر غور ہے تجاویز کا اس موقع پر ذکر کرنا قبل از وقت ہے اب یہ تو ایک ضروری ہے ڈیلنگ کے لیے سیاسی ملاقاتوں میں ہی مصروف رہے تو عوام سیاستدانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے اگر معاشی آلات درست نہ کیے تو سیاستدانوں کو سیاست ختم ہو جائے گی جو لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں ان کے مسائل کو بھی سننا چاہیے معاشی آلات کو سم سے زیادہ اہمیت دی جانے چاہیے تو وہ کہتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اس طرح کا ایک گول مول بیاندی ہے اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ فضل الرحمن اور جس نے مجھے ملنے آئے سب اپنی اپنی پارٹی کا موقع جو ہے وہ بیاند کرنے اور ابھی تک کسی معاملے پر کوئی ایک جو رائے ہے وہ بلڈ نہیں ہو سکی کہ کیا کرنا ہے یہ چیز کے حضرت شجاعت نے واضح کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کا آپس کے اندر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا اب دوسری جو بڑی ڈیولیمنٹ ہے وہ انصار آباسی آج بڑی عام ایک سٹوری لائے ہیں روزنامہ جنگ اور دی نیوز کے اندر اب وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہوں نے اپنے آئی ایس آئی کے ملازمین کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دی ہے یعنی نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے اور نہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے ان سیاسی معاملات کے اندر ویسے تو حکومت کے انڈر ایجنسی کام کرتی ہے جو اس کا کام ہے اب اس معاملے پر جو ہے یہ ایک بڑی عام بات ہے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں سٹوری یہ ہے کہ بڑی پشرفت یہ ہے کہ ملک کی سرکردہ انٹیلیجنس ایجنسی ملازمین کو سختی سے سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا ہے آئی ایس آئی چیف نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نظیم انجم نے آئی ایس آئی کے تمام ملازمین پر واضح کر دیا ہے کہ سیاست یا سیاسی معاملات میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی کہا جاتا ہے کہ اپنی آمد کے ساتھ ہی آئی ایس آئی کے سربراہ نے ادارے کے تمام ملازمین کو اپنی سوچ سے آگاہ کر دیا ہے بدکسمتی سے ملک کے دفاع کے پہلی ہاتھ سمجھے جانے والا ادارہ آئی ایس آئی ماضی میں تنازات کا مہبر رہا ہے کیونکہ اسے سیاسی معاملات میں استعمال کیا جاتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں اور میڈیا میں اس ایجنسی پر بحث و مبہثہ ہوتا ہے حالانکہ ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کے معاملات میں اس ادارے کی کارکردگی شاندار ہے لیکن اس کے سیاست میں غیر مجاج کردار نے شورت کو داغدار کیا ہے کہا جاتا ہے کہ موجودہ آئی ایس آئی چیف نے اودہ سمالتے ہی فیصلہ کیا کہ ادارے کو سیاست سے دور رکھا جائے گا تاکہ غیر ضروری تنازات سے بچ کر صرف اپنے کام پر توجہ دی جائے اب اسی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ جنرل امجد چویب کی ہم نے رائے لیا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے ہمیں ماضی کے داغ دونے چاہیے اور یہ ایک غیر جو ہے وہ سیاسی ان معاملات کے اندر ہو گئی ہے تین دائیوں کے اندر مختلف ادوار کے اندر آپ کو علم ہے نواز شریف سے لے کر بینظیر جس نے صدر آئے یہ آئی ایس آئی ہماری جو اجنسی ہے اس کا ایک رول بیان کیا جاتا ہے تمام سیاستدان بھی بات کرتے ہیں اور جو اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی اور اکثر جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ آئی ایس آئی سیاسی معاملات سے دور ہیں میرے منصور نے بھی اس کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سینٹ کے اندر جو پیکا قانون کے اندر ترامیم آئی ہے ایک قرارداد کی قانونی طور پر ضرورت ہے وہ اگر لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے پیکا قانون کے ترامیم اڑ جائیں گی تو وہاں آپوزیشن کی اکثریت ہے اگر آپوزیشن اپنے بندے پورے کر لے گی تو اس کا مطلب ہے آئی ایس آئی کی مداخلت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ یہ تاثر دیں گے کہ اگر آپوزیشن کی تحریک کے عدم اعتماد کامیاب ہو جائے چونکہ ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر یہی بیعت چل رہی ہے اور اسی تناظر میں یہ خبر بھی اب دی گئی ہے اب اس کے اندر پھر جو ہے وہ آپوزیشن کامیاب ہوگی تو اس کا مطلب ہے آئی ایس آئی غیر جنبدار ہے یہ مختلف توجیہات ہیں بارال بچکسمتی سے اس ادارے کا سیاست کے اندر ایک رول رہا ہے مداخلت رہی ہے اچھی بات ہے اگر غیر جنبداری ہو جائے لیکن اس کے ساتھ اگر تو امریکن جو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور آپوزیشن کا جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں تو پھر تو اس ایجنسی کو میں سوائیتا ہوں غیر جنبدار نہیں ہو رہا چاہیے اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اور نظر بھی کچھ آتا ہے وہ یہ کہ شہباز شریف کے کرپشن کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے جو زرداری ہے وہ بھی کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے اور اس کے اندر چونکہ اداروں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا تاثر ہے جب پکڑا جاتا ہے تو اداروں پر نون لیگ اور سارے عملہ کرتے ہیں سانیہ مارڈل ٹاؤن جیسا کلیر کٹ قتل عام کے کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ شہباز اور شریف خاندان بچا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو بچا رہا ہے پیچھے صرف یہ عدالتی نظام جو ہے معاملہ اس کا نہیں ہے تو اگر تو واقعہ تن شریف خاندان اور شہباز شریف کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف ایک ایسا اعتصاب شروع ہو گیا جس کے اندر بذہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کے ادارے غیر جنبدار ہو گئے اور یہ لوگ اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جب تک قومی چوروں ڈاکووں لٹیروں کو کلیر کٹ ثبوتوں کے باوجود سانیہ مارڈلٹون کے قتل عام کے ملزم ہونے کے باوجود اگر یہ بچے ہوں گے تو کیا صرف ہمارے عدالتی نظام نے ان کو بچایا ہوا ہے یا اوورال کچھ ریاست جو ہے ان معاملات کی وجہ سے شہباز شریف اور زرداری وغیرہ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اگر یہ رکافٹیں دور ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ یہ ادارے غیر جنبدار ہوں یہ اپنے پروفیشنل کام کریں اور سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا احساس ہو اور وہ اپنی ذمہ درانہ سیاست کریں اور اداروں کو اس طریقے سے گدلہ کرنے سے پرہیز کریں اپنے بیزمان ساجد گندرکور نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ